ہلو دوستو ویلکم ایک ٹو میرے چینل اگران اور کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے تم لوگ کے ایسا کہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں باہر نکلوں گا اور پچھلی ویڈیو کیا سی لگی پہلے بتا رہیے کہ رات کو رسک لے کر میں نے نکلا تھا اور پھر جا کے چائوائے پی کر آیا تھا میں ساکیت ایسے ہی بس نورمالی ویڈیو بناتے میں چلا گیا تھا تو مجھے تو بہت مزایا تھا جو اگر دیکھا ہوگا تو مجھے بہت ساتھ مزایا تھا اور ابھی بج رہے ہیں دو تیرہ دوپہر کے حالت خراب ہے کیونکہ بھائی بہت ساتھا گرمی لگ رہی ہے اور میں جا رہا ہوں آج پھر سے گڑھاں سچ کون دو روزہ کے وجہ اس نے بولا نہیں جا رہا ہوں اتنا زیادہ ابھی نا مطلب گلہ سوک رہا ہے میرا اور کنٹیوسلی میں دوبارہ سے بول رہا ہوں تو وہی ہے کہ زیادہ فرق پڑ رہا ہے گلے پر اور طبیت بھی خراب ہے اس لئے اور بھی اچھا نہیں لگا سچ بہتا ہوں تو لیکن اب جب بہار نکلے ہیں تو ہم ٹھہر ہیں موٹا بلوگر ہم ٹھہر ہیں بلوگر بلوگر بینہ بولے تو رہ نہیں سکتا نا یار چاہیے کتنا بھی کچھ بھی ہو جائے تو لیٹسی ابھی تو فیلال یہاں سے بہار نکلتے ہوں اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں میں تو آج کا بلوگ جو ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں تو بات کرتے کرتے چلیں گے ساری چیزیں کریں گے تو بنے رو بلوگ میں اور جتنے بھی نیو آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیا ہو اور بیل ایگن دبا لیا کرو جو بھی میں نیو ویڈوز وگرہ ڈالتا ہوں تورانتی آپ تک پہنچے اور آپ انجوائے کرو ٹھیک ہے تو فیلال تو یہ ہے کہ پہلے پھٹا 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 بھاہر نکلتے ہیں این کو بیٹ کرتے ہوئے آگے طرف ٹکل چکے ہیں دیکھ رہو گرمی کے وجہ سے پوری پوری روڈ جو ہے پورا روڈ جو ہے خالی پڑا ہوا اترے زیادہ گھاڑیاں بھی نہیں چل رہی ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور موسم اچانک سے چینج ہوتے ہوئے ابھی یہ بتا رہا ہے کہ وہاں بارش ہو سکتی ہے تو اب جا کے تھوڑی سی رہت ملی ہے کیونکہ ابھی ٹھنڈک ہے موسم جو ہے نا ٹھنڈی ہو اور یہ دنی دنے تو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں بارش ہوگی ڈیفنیٹلی کیونکہ اثار تو یہ ہی لگ رہے ہیں بیرحال میں باہر تو نکل چکا ہوں لیکن وہی ہے کہ ابھی جانا ہے مجھے بلوگا ہوں کافی لمبا جانا ہے تو سنگم بھیار سے پڑھتا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ کلویٹر حالانکہ دوارگا سے تو پاس میں ہی ہے تو فڈا وڈ پہنچتے ہیں پہلے فڈا وڈ پہنچوں پہلے میں وہاں بات کروں ساری چیزیں یہ تیسرا چکر ہے میرا وہاں کا جس میں سے ایک بار ہی بات ہو پائی ہے دوسری بار اب بات میں بھی آج ہوگی کیونکہ آج ٹیوزڈے ہے تو ڈیفنیٹلی بات ہو جائے گی آج نا کیونکہ منڈے سے سٹارٹ منڈے اوپن رہتا ہے ٹوزڈے ویڈنس ڈے تھرسڈے فرائیڈے سیڈے سنڈے ہٹی رہتی مانگی لیٹڈ بھی اور یہ باری سکوٹ بلکل بیٹری باری چیرتے ہوئے سکوٹ نکلے اور یہاں پہ کبھی کبھی مزا بھی آتا ہے لیکن کبھی کبھی سوزا مل جاتا ہے کبھی کبھی یہ چیز کرنے پہ مزا تو پتا ہے یہ تو مہشرف ہوتا ہے ایسے روڈوں پہ تو زیادہ خطرہ ہی رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی گلٹ ٹڑ نہ لے لے یا کچھ بھی یہ چیزیں ان سب چیزوں کا دھیان کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بیرحال سیدھا سیدھا جانا ہے تو اتنے زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باتتی بھی ہو رکھی ہے سامنے جانے کے چیزیں نگلتے ہیں اور آگے ریڈ لائٹ پہ ریڈ لائٹ ہو رکھی آگے بھائی فیسٹو پہنچ گو فیسٹو پہنچنے کے بعد ہمیں سیدھا جانا ہے سیدھا جانے کے بعد ہمیں سامنے ہی جانا ہے اور جانا دور ہے نہیں بس ہم آ چکے ہیں سائیبر سیڈی آ چکا ہوں میں شامنے کے طرف دیکھے گا وہ جو ڈی ایل ایف پی بی آر دیکھ رہا ہے سامنے اسی میں جانا ہے اور 244 ہو رہا ہے تین وجہ تک میں اندر ہوں گا یہ بڑیا ہے سامنے ڈی ایل ایف پی بی آر دیکھ رہا ہے وہی ہے وہی ہے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بات کرتے ہیں ایک چیز دیکھیں یہاں کہ یہاں کی جو جگہ ہے بلکل کلین اکتم کلین ہے صرف پتے پتے دیکھ رہا ہے جو کی پیڑک ہیں اگر کچھ بھی کچھ بھی کچھ رہا ہے تو اس طریقے میں جانا ہے تو کیا ہی مزا آگا ہے اور یہاں سے میرا کوئی یوٹن لے رہا ہے یوٹن لے کے اس کے بعد چھوٹو ہاں آندہ ہمیں گاری ساں ہاں خوزی صندت تلک بھی میرا ہمیں گاری ساں ہاں آنے ساں خوزی صندت آہ یے آپ نے کھڑے ہیں جا رہے ہیں کوئی تو مردہ ہے کوئی تو خسے لیکن کوئی تو خسا نہیں ہے موسیقی موسیقی ہم چلتا ہوں اب اندر لی ایسا موسیقی وانا منودDas موسیقی سنگم پیویار میں نے پریہ کے لئے بولا تھا پریہ میں ہو جائے تو کتنا بڑیا رہا تھا سنگم دور ہے پھر کوئی نہیں سنگم نہیں ٹھیک تو بہر حال نیو سینیما جو ملا ہے ہم میرا یہ چوتھا سینیما ہے وہ ہے سنگم تو پیویار کے اندر سنگم میں آپ کا بہت بہت شاگت ہے آپ سنگم جانا ہے کل سے تو آج مجھے جا کے وہ لینا پڑے گا میرے کو لینا پڑے گا ڈریس وغیرہ اپنا سارا سامان لینا پڑے گا وہاں سے اس کے بعد پھر میں نکلوں گا سنگم کل تو کل سے ورکنگ سٹارٹ ہے اور کنٹریوسری کام کرنا ہے میرے کو اپنا چیز سوچا ہے وہ چیز دھرنا ہے یہاں پہ لڑائی جلدے شاید دیکھ رہا ہے بھائی ابھی ابھی جسٹ پیٹرول ڈالوایا ہے پیٹرول ہو چکا ہے ایک سو پانچ روپے دیکھ رو مطلب کی الیکشن ہوتے کے ساتھ ہی جو پرائیز ہے ایک دم سے بڑھ گیا ہے اور کافی زیادہ گرمی لگ رہی ہے ابھی مجھے قسم سے اتنا زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور باقی یہ ہے کہ سامان میں لے آیا اپنا پورا ڈریس وغیرہ سب کچھ انپم ساگیت سے سامان لے کے آنے کے بعد اب میں سیدھا کل سے سنگم جانا ہے تو کل کی تیاری کرتے ہیں تو ابھی جا کے ڈریس وغیرہ دھو دوں گا اور پھر کل جانے کی تیاری کروں گا تو سوپر سوپر نکلوں گا میں اور let's see پہلا دن کیسے رہتا ہے باقی یہ ہے کہ کل سے بولا ہے سواتے میں ہمیں گل سے بولا ہے کہ مرلوف شیفٹ جوائن کرو وہاں سچ کہوں تو گرمی جھیل ہی نہیں جاری مجھ سے بلکل برداشت کے قابل نہیں ہے اتنا زیادہ تکلیف ہو رہا ہے پوچھو مت فٹا فٹی یار میں پہلے گھر پہنچوں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تم سے اب ہمت نہیں ہو رہی ہے سچ کہوں تو اب مجھے ریسٹ چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے کے ٹائم جو ہے بیٹے تسم سے بہت ہی برا حالت بری حالت ہو گئی ہے میں بولا تھا نا کہ مطلب جتنا اس ٹائم روزہ رکھ کے باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اور ابھی پہلے آر پہنچے موسیقی